سکار دوستو آج پاکستان ورشز آسٹریلا کے دوسرے مقابلے کا چوتھا دندہ جہاں آسٹریلا نے پاکستان کو ایک طرفہ ہرا دیا یہاں پر پاکستان کو آسٹریلا نے 319 رنگ کا لقشہ دیا تھا پر پاکستان کی ٹیم اسے چیز نہیں کر پائی آسٹریلا کی دھما کے دار گیند بازی آز دیکھنے کو ملی اور آسٹریلا کا کانفیڈنس اگل الگ لیول پر تھا اور پاکستان کی ٹیم کہیں نہ کہیں دباؤ میں دیکھی اچھی شروعات کے باوجود اچھی پارٹنرشپ کے باوجود وہ مقابلہ ہار گئے پاکستان کے بلے بازوں کی کمی تھی اور گیند بازوں نے اچھا پریاز کیا پر بلے باز ان کا ساتھ نہیں دے پائے عبداللہ شفیق جن سے سب سے زیادہ امید کی جاتی ہے چوتھے دن وہی فیل ہوتے ہوئے دیکھے امام اللق نے تھوڑا سا جور لگایا پر وہ وہاں وہ بھی آؤٹ ہو گئے شان مسود نے کافی دمدار بلے بازی دکھائی اور پاکستان کی طرف سے کپتانی بلے بازی دکھائی اس کے بعد بابر آزم بھی کافی اچھی بلے بازی کرتے ہوئے دکھے اور سب سے بڑا ویواد بنا رزوان کا کاٹ بہائنڈ آؤٹ ہونا پر وہ میری طرف سے بھی آؤٹ تھا پر آسٹریلا کی طرف سے اگر ہم بات کرے تو کامنز کی کیا دوردست کپتانی تھی انہوں نے ویپکشی ٹیم کو کھڑے ہونے کا موقع ہی نہیں دیا اور کامنز ایسی کپتانی کر رہی تھی کہ پاکستان کی جو ٹیم تھی وہ پریشر میں دکھ رہی تھی اور ہیزل ووڈ نے جو ان سوینگر ماری بابر آزم کو تو ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ بول کہاں سے آئے اور کہاں سے گوسی اور آسٹریلا کی ٹیم نے انوارمنٹ بنا رکھا تھا کہ بھائی میچ ابھی گیا نہیں ہے پاکستان سو رن سے بھی کم جیت سے دور تھا پر جو آسٹریلا کی گیند بازی تھی وہ ایک الگ لیول پر ہی دکھ رہی تھی ٹیم نے یہ سیریز گوا دی ہے اور آسٹریلا کی ٹیم کا ڈومینینٹ وہاں دیکھنے کو ملا ہے اور پاکستان کے جو لو میڈل آرڈر ہے وہ کافی دباؤں میں دکھے جہاں ان سے ایکسپیکٹیشن کی جاری تھی کہ وہ کم سے کم چالیس پچاس یا بیس تیسرن کا یوگدان دے پر وہ کچھ بھی نہیں دے پائے اور آمیر جمال شہین افریدی حسن علی اور میر حمزہ چاروں جو گیند باز ہے وہ جیرو پر آؤٹ ہو گئے آسٹریلا کی جو گیند بازی ہے وہ کہیں نہ کہیں دب دبا دکھا پاکستان کی ٹیم سے سب سے زیادرن شان مسود نے بنائے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے اس کو لائک شیئر سبسکرائب